اسلام علیکم دوستو میں وکار پوسوال بٹالہ پنجاب سے اور اس گاؤں کا نام ہے شامپورا یہ ہمارے گجروں کے ایک چھوٹی سی بستی یہاں بسی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتے چلیں کیسے گھر ہیں کیسا ان کا رہنا سینہ ہے مال مویشی کیسے یہاں رکھے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرالی کا ڈمپ ہے پورا اور اس طرف یہ ٹرالی آپ نے دیکھ لی ہوگی خیر یہاں سے اس طرف مڑتے ہیں ہیں تو یہ والا جو نظارہ آئے جی دودھ کا کام کہا جائیں ان کا یہاں پہ لودھا گجر بھی رہتے ہیں اور پوسوال گجر بھی اور بیسیکلی پوسوال صاحب کیڑی جگہ ہیں تو بیسیکلی ڈوڑا اور بیسیکلی یہ ہمارے پوسوال صاحب اور یہ چھپ رہے ہیں کیمرے سے اور گھر کس طرح کے بنائے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھئے بڑے ہسی طریقے سے کلرز کی یہ وہیں دیواروں پہ جنہیں ہم کہتے ہیں مٹی کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی بناوٹ ہے اور یہ تقریباً چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ڈوڑا جس جگہ کا نام یہ بتا رہے ہیں حواتین و حضرات وہ جمعہ کشمیر کی ایک ڈسٹک کا نام ہے اندر کیسا محول ہے وہ دیکھنے والا ہے چھت بھی دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے اور اس طرح سے نینو نے اپنے گھر کو بہت عالی طریقے سے سجا کے رکھا ہوا ہے کچھ ایسے یہاں پہ سلینڈر چولا ہے لیکن الگ سے جگہ بنا کے رکھی ہوئی ہے کچھ ایسی بناوٹ ہے اور چھت کے اوپر ترپال اور بانس کے یہ ڈنڈے ماشاءاللہ خوبصورت ہے جی اور صندوق کو اس طرح سے باندھ کے رکھا گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے یہاں اس کو کروا کہتے تھے اب آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں جی وہ بتائیے گا کچھ ایسا ہے اندر کا جو محول اور جو کھٹ لگائی گئی ہیں سونے کے لیے وہ اس طرح سے لگائی گئی ہیں یہ والی بڑی اونچی کھٹیں ویسے ہمارے یہاں اتنی ہائٹ نہیں ہوتی ہے بہت خوبصورت تھی اچھی لگی میں اور اس طرف یہ بجلی کا جگاڑ یہاں سے یہ وائر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ در کے اندر بجلی بھی ہے بہت اچھے یہاں ٹریکٹر بھی رکھ رکھا ہے انہوں نے یہ والا اور اس طرف یہ موٹر سائیکل بھی ہے پسوار صاحب دودھ کےڑی کےڑی جگہ جائے تھا رو شہری اگر ہم اس طرف موڑے آپ کو تو یہاں ہم آ جاتے ہیں جی کچھن کی اور یہ والا چولہ بنایا کیا ہوا ہے چولہ کی بناوڑ بہت خوبصورت ہے اور یہ کس چیز کی لگڑی ہے بیٹا صداو ہاں ٹوٹ کی ٹوٹ کی لگڑی ہے اور کچھ گھر اس طرف بسے ہو گئے ہیں یہ والے بینس بہت خوبصورت ہیں جی ایک سے بڑھ کے آپ ایک ملے گی آپ کو یہ اور کچھ گھر اس طرف بسے ہو گئے ہیں یہ والے خیر ایک نظر پھر سے بینسوں پر ڈالی جائے گی پھر ویڈیو کو ہم اختتام تک پہنچا دیں گے یہاں سے آگے کچھ اس طرح کے جانواریں رکھے ہو گئے بہت عالی اور خوبصورت آپ کو کون سی بینس پسند ہے یہ کومنٹ سیکشن میں ذرا بتائیے گا مجھے ان میں سے خیر ویڈیو کو کرتے ہیں ختم چلتے ہیں آگے اور پھر ملتے ہیں آپ سے اللہ نکے بان ملتے ہیں